بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد آود اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلنٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہینڈ زون ایکسرسائیز نمبر وان گرافٹ گزائنی کے ایکسرسائیز نمبر وان کے ساتھ تو جیسا کہ آپ کو مانو ہے کہ ایکسرسائی نمبر وان آ چکی ہے تو میں اس کا سلوشن لے کر حاضر ہوں تو چلیے بینہ ٹائم ایس کے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنا اس پہلے آپ سے مشہد ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈی بینائی کر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کا لیجئے گا اسے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا اور سب سے پہلے آپ اس کوئیز اور اسائیمن وغیرہ کو سول کر پائیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس اکسرسائز کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئشن فائل موجود ہے تو آج کی یہ جو اکسرسائز ہے یہ میں خود سول نہیں کروں گا تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹڈی سائنس سلویشن کے نمان بھائی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یہ اکسرسائز سول کر کے دکھائیں گے تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے اپنے ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عبد بھائی نے میرا انٹرڈکشن تو کروائی دیا ہے میں جیسا کہ صاحب دوستو کو جو ہے اپنے چینل میں بھی ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں وہ آپ خود پڑھ لیا کریں تو ہم لرننگ آؤٹ کم پڑھ لیتے ہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آفٹر کمپلیٹنگ ڈیس آسائنمنٹ یو شیل بی ایبل تو انڈرسٹینڈ اس کو سول کرنے کے بعد آپ اس کابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ واٹ اس بیسک ڈیزائن بیسک ڈیزائن کیا ہوتے ہیں اور آپ شیفز اور لائن کے بیسک کمیونکیشن جو ہے کرنا سیکھ جائیں گے پھر آگے آپ جو ہے یوز آف نیگٹیو اور پوزیٹیو سپیس پوزیٹیو سپیس ہوتی ہے وائٹ والا ایریا اور نیگٹیو سپیس ہوتی ہے بلیک والا ایریا اس کو آپ سمجھ جائیں گے تیسے نمبر پر آپ جو ہے ہاو ٹو میک کا پیٹرن ڈیزائن آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن پیٹرن بنانا سیکھ جائیں گے تو چلیے ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کے جانب چلتے ہیں یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو یہ بول رہے ہیں کہ ان دیس ویڈیو ان دیس ویڈیو لیکچر ویڈیو لیکچر میں یہاں پر انہوں نے کچھ ہمیں پرینسپال دی ہیں یہ ہمارے ریڈی جو ہے اپنے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں ان میں سے ہم نے جو ہے ایک پرینسپال یوز کرنا ہے یہ اس ایکسرسائز کو سولد کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم ابھی آپ کو میں بتاؤں گا ہم جو ہے کون سا پرینسپال یوز کر رہے ہیں اور کیوں یوز کر رہے ہیں تو اس کے آگے جو ہے ہم مین ہماری جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے ساب سے پہلے تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ create some basic design based on the word given below یہاں پر یہ جو نیچے انہوں نے ہمیں word دیئے ہیں ان کے اوپر ہمارے جو ہے base ہونے چاہیے ایسے ہم نے design بنانی ہے ٹھیک ہے ہم نے بنانے کون کون سے design ہے یہ والی different shapes بنانی ہے ساب سے پہلے ہم نے line and element of design ساب سے پہلے تو ہم نے scale بنانا ہے پھر circle بنانا ہے پھر triangle بنانا ہے پھر spiral پھر straight line پھر curve line اور پھر diagonal line بنانی ہے in such a way that it should express اس حوالے سے بنانا ہے کہ it should express یہ express کرے meaning of principal design کہ جو ہم نے principal choose کیا ہے اس کے مطلب کو جو ہے یہ express کرے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ نیچے انہوں نے نوٹ میں بتا دیا ہوگا آپ کو ہم نوٹ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ minimum 4 words are mandatory to illustrate but you can make up to 9 design یہاں پر یہ کچھ جو ہے انہوں نے ہمیں دیئے ہیں attention escape bold congested angusty pain lonely یا speed تو ہم نے جو ہے ان میں سے تقریباً چار تو جو ہے لازمی بنانے ہیں لیکن آپ جو ہے چاہیں تو نو کے نو بھی بنا سکتے ہیں apply only one principle جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے simple a کی جو ہے principle apply کرنا ہے please mention which principle have applied to composition آپ نے یہ بھی mention کرنا ہے کہ جو ہے آپ کون سا principle جو ہے use کر رہے ہیں also mention negative and positive space اور black اور white area جو میں آپ کو بتا رہا تھا black area negative ہوتا ہے اور positive جو ہے وہ white area ہوتا ہے یہ بھی ہم نے mention کرنا ہے یہ ہمارا mention نہیں ملکہ وہاں دکھا رہا ہو اب یہاں پر main بات کچھ دوست جو ہے ہمیں کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے یہ exercise بنانی کہاں پر ہے یہاں پر آپ نے black chart لینا ہے white chart لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے black marker سے four size کا اس کو cut لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے black marker سے یہ ساری design کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کی take a picture of your basic design آپ نے اس basic design کی picture لینی ہے اور اپنے word file میں save کر کے آپ نے simply lms پہ upload کر دینی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بنائی تھی assignment یہاں پر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہم یہاں پر balance کا principle use کر رہے ہیں balance کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کے چاروں کونے principle کی مدد سے ہم یہ وعلی assignment کو solve کریں گے ساب سے پہلے ہمیں انہوں نے solve کرنے کو کہا تھا square تو یہاں پر میں نے صرف ایک bold کے طریقے سے زیادہ تر ساری بنا دی تھی دوسرے نمبر پر میں نے tension کے حوالے سے یہاں پر بنائی ہے bold کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ساب کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم کسی بھی چیز کو کار دیتا اور یہ گہرہ ہو جاتا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کو bold کا تو confirm ہو گیا principle کہ bold کیا ہوتا ہے یہ گہرہ ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز کو گہرہ کار دیتا ہے یہ ہو گیا bold کا principle اب tension کا principle سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اس میں آپ نے principle اپنے lecture میں سمجھے ہیں وہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوا یہاں پر جو بیچ میں space نظر آ رہی ہے یہ tension کی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر ہمیں white اور black area دکھارا ہے positive اور negative space یہاں پر میرا mouse ہے یہ white area یہ positive space ہے اور یہاں پر black area یہ negative space ہے اب bold میں یہ دکھائی تو دے رہا ہے لیکن بہت کام دے رہا یہاں پر یہ negative space ہے وہ bold کی وجہ سے بڑھ گئی ہے اب ہم next چلتے ہیں circle میں یہاں پر آپ دکھائی دے رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ تو سارا negative space ہوگی ہے لیکن نہیں میں جیسے اس کو select کرتا ہوں یہ picture سی ہے یہاں پر آپ side پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ bold کا principle یہی ہے کہ وہ زیادہ area کو negative space کر دیتا ہے یہ جہاں پر میرا mouse ہے یہ positive space کا area ہے اور یہاں پر negative space کا area یہ circle بنائی ہے ہم نے next ہم نے بنانا ہے try angle بنانے کو کہا تھا سلوشن فائل تو آپ دسکرپشن میں مل جائے گی لیکن try angle کا background میں اس لیے yellow رکھا تا کہ آپ کو problem نہ ہو جیسے میں نے circle میں دکھائی دیا positive اور negative space کا area اس لیے آپ نے اس background بنانے try angle سب بنانا آجے گا باقی solution فائل description سے download کر لینا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ صرف bold principal کے طریقے سے بنا ہو ہے باقی جو بڑا سا google کار کے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ بھی submit کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آ جائیں گے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے انہوں نے ہم spiral بنانے کو کہا تھا بنانی ایک ایک کی picture تھی اتنی زیادہ اس میں پنگے والی بات نہیں ہے نہ کوئی یہ زیادہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آ جائیں گے spiral کچھ اس طرح سے گھوم گماری سے ہوتی ہے اس کو ہم spiral کی shape کہہ دیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو white اور black دکھائی دے رہا ہوگا یہ positive اور negative space کو define آ جاتے اب straight line آ جاتی ہم نے چاروں line بنا دی اسی طرح سے آپ نے بنانی ہے یہ سارے principal کو follow دکھا دیتا ہوں اس میں ایک تینشن کو follow دوسر نمبر پر bolt پھر pain کو اور speed کو یہ آخری والا bolt کو ہے یہ speed کو ہے یہ سپیڈی طور پر جا رہا اور دوسر نمبر والا tension والا اور یہ پہلی line آپ کو دکھا رہی ہے bolt کی pain والی جو ہے اس کی principal کو آگے آپ نے بنانی تھی curve line curve line میں نے بنائی ہے یہ bolt method کے ذریعے یہ بھی آپ کو positive or negative area دکھا رہا curve line یہاں سے اکموم کر curve اس لئے اس کو curve line کہتے ہیں last میں انہوں نے کہا ہے کہ diagonal lines بنانی ہے diagonal ایسی چیز ہوتی ہیں ترچھی آڑی ترچھی کوئی بھی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو diagonal کہتے ہیں تو وہ ہم نے lines بنانی تھی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو area bolt دکھائی دے رہا ہوگا سپیڈ میں ہوگا اور کچھ pain میں ہوگا تو اس میں سارے ہمارے چاروں کے چاروں پرنسپ ہلا آجتے ہیں اس ایک پکچر میں ٹھیک ہے تو بس یہ تھی آج کہ ہماری سائن میٹ زیادہ ہم کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں کرنی سلوشن فائل آپ دیسکرپشن سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسان داتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا اور بھی دوستوں کا شیئر کر دینا تاکہ اور بھی دوستوں کا فائدہ ہو جائے تو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے گا تینکس ویڈیو اللہ حافظ